اسلام علیکم دوستو میرا آنام ہے عثمان آپ دیکھ رہے ہیں گریڈ پاکستان چینل دوستو یہ سپیشل ویڈیو ہے جس میں چائنہ کے سپیس اسٹیشن کی بات کروں گا دوزر بائیس میں دوستو چائنہ نے اکتائیس ٹن ریسرچ لیب مڈیول کو لونج کیا تھا اور یہ لونج کیا گیا تھا اپنے جو نئے بلڈ سپیس اسٹیشن ہے چائنہ کا اس کے لئے جس کا نام ہے تیانگنگ سپیس اسٹیشن اس کی جو لیب ریسرچ پرپس کے لئے لونج کی گئی تھی اس کا نام تھا وینٹین تو اس میں لائف سائنس اور بائیولوجیکل جو ریسرچ ہے یہ چائنہ کیا کرے گا تیانگنگ سپیس اسٹیشن دوستو بلکل اسی طرح کا سپیس اسٹیشن ہے جیسا کہ انٹرنیشنل سپیس اسٹیشن ہے لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ یہ چائنہ نے بلڈ کیا ہے اور چائنہ نے لونج کیا ہے اس سے پہلے چائنہ دو سپیس اسٹیشن ٹرائل بیسیز کے طور پر لونج کر چکا ہے جس کا نام تھا تیانگنگ ون اور تیانگنگ ٹو ابھی جو لونج کیا گیا ہے دو دربائیس میں اس کی لیب لونج کی گئی ہے یہ پرمنٹ سپیس اسٹیشن ہے جو کہ چائنہ یہ خیال کرتا ہے کہ انٹرنیشنل سپیس اسٹیشن جو دوہزر اکتیس میں ریٹائر ہونے جا رہا ہے اس کی جگہ لے لے گا اس کے کچھ پارٹ ہیں یہ سپیس اسٹیشن آپ کے سامنے آرہا ہوگا اس میں سب سے اوپر شینزو کا ایڈیا ہے یعنی کیپسول ہے یہ کرو کیپسول لائف بوٹ ہے اس اوورال سپیس اسٹیشن کی ایک سائٹ کے طرف آپ کو ونٹین نظر آرہا ہوگا لکھا ہوا تو یہ ہے سائنس لیب جو کہ دو دربائیس میں چائنہ نے لونج کی اس کے ساتھ مینگٹین کا ایڈیا یہ بھی ایک سائنس لیب ہی ہے اس کا سب سے اہم ایڈیا تیانی کا ایڈیا ہے جو کہ کور مڈیول ہے اور اس میں لیونگ ایڈیا بھی شامل ہے اس کے ساتھ بلکل آپ کو تیانزو بھی لکھا ہوا نظر آرہا ہوگا تو یہ روبوٹک کارگو شیپ ہے تو یہ اوورال چائنہ کا سپیس اسٹیشن ہے جو کہ دو در اکتیس میں چائنہ کا خیال ہے کہ انٹرنیشنل سپیس اسٹیشن کی جگہ لے لے گا دوستو چائنہ دنیا کا تیسرا ملک ہے جو کہ اپنا سپیس اسٹیشن اب رکھتا ہے امریکہ اور سوویت یونین کے بعد ابھی دوستو جو چائنیز ایسٹروناؤٹس ہیں یہ انٹرنیشنل سپیس اسٹیشن کا حصہ نہیں ہے اور اس کا ریزن ہے امریکہ نے جو بین لگا رکھا ہے سپیس ایجنسی کے اوپر چائنہ کی تو اس وجہ سے اب چائنہ کی کوشش یہی ہے کہ ہم سپیس کے اندر بھی راج کریں اور اسی کی طرف چائنہ گھامزن ہے اسی طرح دوستو چائنہ کا ایک مشن ہے کہ چائنہ مارس اور مون کے اوپر بھی ریسرچ کرے گا اور اپنے ایسٹروناؤٹس کو بھی بیچے گا دوہزار تیس تک چائنہ اپنا پہلا ایسٹروناؤٹس مون کے اوپر اتار دے گا اور اس کے بعد چائنہ کا خیال ہے کہ ہم کچھ ایسے روبوٹ بیجیں گے جیو پیٹر اور مارس کے اوپر بھی کہ وہ وہاں سے کچھ سیمپلز اکٹھے کر کے لاسکیں دوہزار بائیس میں دوستو یہ تیانگنگ سپیس اسٹیشن چائنہ نے مکمل کیا ہے دوہزار پچیس میں ارث ایسٹروناؤٹس سیمپل چائنہ اکٹھے کرے گا یہ چائنہ کا ٹھارکٹ ہے دوہزار تیس میں دوستو چائنہ مارس میں ایک لاؤنچ کرے گا روبوٹ جو کہ سیمپل ریٹرن کر کے واپس لے کر آئے گا دوہزار تیس میں دوستو چائنہ جیو پیٹر کے اوپر بھی روبوٹ بھیجے گا جو کہ انمنٹ روبوٹ ہوں کے دوہزار تیس میں ہی چائنہ مون کے اوپر اپنا ایسٹروناؤٹ بھی اتارے گا دوہزار پینتیس میں دوستو چائنہ ری یوزیبل کیریئر راکٹ بنائے گا اور دوہزار چالیس میں نیوکلئر پاور سپیس شٹل تیار کرے گا اور دوہزار پنتالیس تک چائنہ کا یہ ارادت ہے اور یہ پورا پلان ہے چائنہ کا کہ یہ گلوبل لیڈنگ سپیس پاور بن جائے گا ابھی چائنہ تیسرے نمبر کے اوپر ہے یعنی یہ رشیہ اور امریکہ کو پیچھے چھوڑ دے گا دوہزار پنتالیس تک اسی طرح دوستو باقی ممالک بھی اپنے اپنے پلان رکھتی ہیں تو ناسا کی اگر بات کی جائے تو ناسا دوہزار پچیس تک جو امریکن ایسٹروناؤٹ ہے یہ مون میں اتارنے کا ارادہ رکھتا ہے اور اس میں دوسرے ممالک کی بھی ہیلپ لے گا امریکہ اور ان کے ساتھ مل کر ہی کام کرے گا اور اس کے اوپر کام کا ویسے اگاز ہو بھی چکا ہے کینیڈی سپیس سینٹر میں جپان ساؤتھ کوریا رشیا انڈیا یونیٹڈ ارب ایمیریٹس یہ بھی اپنے لونر مشنز کے اوپر کام کا اگاز کر چکی ہیں دوہزار تیس تک انڈیا کہتا ہے کہ وہ بھی اپنا جو سپیس اسٹیشن ہے یہ تیار کر لے گا ایسا چلیں ابھی کہتا ہے کرے گا نہیں کرے گا یہ تو وقت بتائے گا اسی طرح یورپین سپیس ایجنسیز بھی ورک کر رہی ہے ان ناسا کے ساتھ مل کر کر رہی ہے مون مشنز کو لے کر تاکہ وہ بھی جو لونر سیٹلائٹ ہے انہیں لونج کر سکیں اور اپنے ایسٹرونارٹ کو اتار سکیں مون کے اوپر اب جو دوستو کچھ سپیس کے رولز بھی ہیں یو این آوٹر سپیس ٹریٹی سائن کی گئی سی انیس سو سٹھ سٹھ میں تو اس کے مطابق کوئی بھی سپیس میں کلیم نہیں کر سکتا کسی بھی ایڈیے کا یو این مون ایگریمنٹ سائن کیا گیا تھا نائنٹین سیونٹی نائن میں اور دوستو اس میں کمرچلی جو ایکسپلائٹ کرنا ہوتا ہے زمین کو سپیس کو سوری تو اسے روکا گیا تھا لیکن اس میں امریکہ چائنہ اور روس نے سائن کرنے سے انکار کر دیا تھا اس کے بعد امریکہ کی طرف سے اپنا ہی ایک اکارڈ بنایا گیا لیکن باقی ممالک نے سپیشلی روس اور چائنہ نے ماننے سے انکار کر دیا کہ مون منرلز کو لے کر امریکہ کون ہوتا ہے کہ وہ کوئی قانون بنائے یا کسی بھی قسم کا مہاہدہ کروائے اب اگر چائنہ کی ہسٹری کی بات کی جائے دوستو تو انیس سو ستر میں چائنہ نے اپنا پہلا سیٹلائٹ آر بیٹ میں بھیجاتا اور چائنہ دوستو پانچ ہوا ملک تھا کیونکہ اس سے پہلے چاری کنٹیز نے ایسا کیا تھا جس میں امریکہ سوویت یونین فرانس اور جپان شامل تھے پچھلے دس سالوں سے چائنہ نے کوئی دو سو راکٹ لاؤنج کر چکا ہے چائنہ اب تک اس کے علاوہ جو انمنٹ مشن ہے چائنہ کے مون کے اوپر وہ چائنہ آرےڈی سینڈ کر چکا ہے اس انمنٹ مشن کا دوستو نام تھا چینگ ای فائف تو اس میں چائنیز فلیگ پی پرنٹ کیا گیا تھا پلانٹ کیا گیا تھا اور یہ امریکن فلیگ سے بھی بڑا بتایا جاتا ہے کہ بنایا گیا تھا جو کہ امریکہ نارملی اپنے مشن میں اپنا فلیگ لگاتا ہے اب تک دوستو چائنہ کوئی چودہ ایسٹرون آٹ سپیس میں داخل کر چکا ہے جو کہ تیسرے نمبر کے اوپر ہے پوری دنیا میں کیونکہ امریکہ نے اب تک تین سو چالیس پیچی ہیں اور سوویت یونین نے ایک سو تیس پیچی ہیں چائنہ کی دوستو جو سپیس ایجنسی ہے اور سپیس پروجیکٹس ہیں یہاں کام کرنے والے لوگوں کی تدات ہے تین لاکھ جو کہ ناسا کے مقابلے میں کوئی اٹھارہ گناہ زائد ہے تو چائنہ سپیس ایجنسی کافی بڑی ہے اور دوزر تین میں چائنیز نیشنل سپیس ایڈمنیسٹریشن بھی بنائی گئی تھی جس کا انیشیل بچر تھا کوئی تین سو میلین ڈالر دوزر سولہ میں دوستو چائنہ نے اپنی سپیس انڈسٹری پرائیوٹ کمپنیز کے لیے بھی کھول لی تھی جو کہ اب جا کر اربو ڈالر پر یئر کی حساب سے انویسٹ کر رہی ہیں اب چائنہ کیوں جانا چاہتا ہے سپیس میں اور کیوں یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا میں جو سپیس کے لحاظ سے دیکھا جائے پوری دنیا کو تو چائنہ راج کرے اس میں ایک تو یہ ہے کہ ٹکنالوجی کے میدان میں چائنہ آگے جانا چاہتا ہے اس میں ٹیلی کمیونکیشن ہے ائر ٹریفک ہے منیجمنٹ ہے ویدر فورکاسٹنگ ہے نیویکیشن ہے تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جہاں چائنہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا اپنا کنٹرول رہے تو اس لیے چائنہ سپیس ٹکنالوجی کے اوپر بہیویلی انویسٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے دوسرا دوستو چائنہ کے ملٹری پرپرز ہیں تاکہ وہ اپنے جو رائیول کنٹریز ہیں ان کے اوپر نظر بھی رکھ سکے سپیشلی امریکہ اور انڈیا کے اوپر اوورال دوستو چائنہ دوہزار پنتالیس تک ایک سپیس لیڈنگ پاور بن چکا ہوگا اور امریکہ کو بوت پیچھے چھوڑ چکا ہوگا تو یہ ساری معلومات دوستو میں نے آپ سے شیئر کی آپ چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ موجود بیل کے آئیکان پر کلک کریں اب تک لیتنی تھا اللہ حافظ